بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو لیٹ کاشتہ گندہ میں اس میں بعض اقسام کو جو نا ٹیمپریچر کی تبدیلی کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے وہ پتے جو نا وہ جھلس رہے ہیں پتوں کے رنگ جو نا وہ سرخ کی مائل یا رامتوے پلے بھی ہو رہے ہیں تو یہ ٹیمپریچر فلکیویشن کی وجہ سے ہے دن کے اوقات میں ٹیمپریچر کافی زیادہ ہو جاتا ہے اور رات کو تھنڈ بھی کافی ہے بہت لوگ اس کو سٹیکنو سپورا اور بہت بیکٹیریل لیف لیٹ کہتے ہیں دیکھیں یہ یہ جو نا یہ فیزیلوجیکل ڈیس آرڈر ہے سردی اور آپ سمجھیں کہ یہ کہ ایک چیز کو پہلے جس طرح برائلر ٹائپ جو نہیں برائلر جا وہ ناظر کہہ در ہے اس کو اگر اس کے اوپر ذرا بھی سختی آتی ہے نا تو وہ بیمار ہو جاتا ہے اس طرح کی جو لیٹ کاشتا گندہ ہے وہ کچھی آلت میں ہے تو اس میں میں نے کلوزلی ابزرب کیا کل ڈاکٹر جاویز صاحب جو ہیں چیف سائنٹسٹ شعبہ گندم وہ بھی انہوں نے بھی ویڈر کیا سب سے زیادہ متاثر ہونے والے قسم جو ہے نا ہم نے آٹھ نو قسمیں لگائی ہوئے نواب اکی جو ہے نا وہ بہت زیادہ متاثر ہے پچاس فیصد تک پتے اس کا ایسے جلس گئے ہیں کہ جیسے کوئی سپریگ کیا گیا ہے یا کوئی اوورڈوز کوئی چیز ہو گئی حالانکہ یہ صرف ٹیمپریچر کا فرق تھا مجھے آج باہلپور سے فون عبد الرمان صاحب کا بھی فون آیا کہ وہاں پہ بھی کچھ غازی کے اوپر مسئلہ ہے پھر یہ ہے کہ غازی بھی کافی پچاس ساٹھ فیصد تک بلکہ غازی جو ہے نا یہ بہت بری طرح متاثرہ ہے جو لیٹ کاشتا ہے جو آگیتی کاشتا ہے غازی کے اوپر تو آگیتی کے اوپر جو اکتوبر کاشتا ہے اس میں بھی پتے تھوڑے ڈیمیج ہوئے ہیں جو وسط نومبر کاشتا ہے اس میں بھی لیکن جو وسط دسمبر کاشتا ہے اس میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے فخر بکر جو ہے یہ بھی بیس فیصد تک اس کے پتے جو ہے نا متاثر ہوئے ہیں اب نوٹ کریں کہ یہ صرف میں لیٹ کاشتا جو کمات کے بعد گندم کاشت ہوئی ہے اگر یہ قسمیں لگی ہیں تو ان میں پریشان نہیں ہونا اس کے بعد جو نا ٹیمپریچر مزید جب تیز ہونا ہے نا تو یہ ٹھیک ہو جانا ہے بھکر سٹار کے اوپر بھی کچھ اثرات ہیں سبانی دلکش یہ جو انہیں ان کے اوپر کم ہیں سبانی کے اوپر بھی ہیں اب اناج اروج زنکول اور اکبر جو ہے نا یہ کافیات تک میں نے دیکھی ہیں دیکھیں یہ بار وقت گندم کاشت کر لی جائے مڑی جانو تو بار وقت گندم کاشت کر لی جائے تو یہ چیز نہ دیکھنے پڑے